موسیقی پناہ کی وجہ سے ہمارے ملک میں بھی تقریباً ہر صوبے میں ہر شہر میں آپ کو ایسی عبادیاں ملیں گی جو پیدا کہیں ہوئیں بڑی کہیں ہوئیں اور اب کہیں اور رہنے پر مجبور ہیں ہمارے موسمیاتی تبدیلیاں جس طرح سے بڑھ رہی ہیں جو قدرتی آفتیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اس کی وجہ سے ہمیں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ حالیہ برسوں میں دہائیوں میں یہ مائگریشن یہ ڈسپلیسمنٹ یہ بڑی ہے اس سے سوسائیٹی میں کیا کانفلکٹ آتا ہے اس سے کون سے مسائل جنم لیتے ہیں اسے کس طرح سے ٹیکل کرنا چاہیے پالسی لیول پر اور گراؤن کے لیول پر آج ہم اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں دو گیسٹ ہیں جن کا کافی کام ہے اس پر ہماری پہلی گیسٹ ہیں ماریا پٹیل آپ ریسرچر ہیں اور آپ نے کافی کمیونٹیز کے ساتھ کام کیا ہے پاکستان کے مختلف صوبوں میں ایک پروجیکٹ ہے میپنگ ڈسپلیسمنٹ اس پر بھی ان کا کام ہے اس پر ہم بات کریں گے ان کے ساتھ ہیں علی توقیر شیخ صاحب کلائمٹ چینج ایکسپورٹ ہیں آپ کو ہم پڑھتے رہتے ہیں ڈان میں آپ کے کولمز بہت ہی انفارمیٹیو بہت ہی آپ کا ایکسپیرینس ہے آپ کنسلٹنٹ بھی رہے ہیں ورلڈ بینک کے ساتھ تو پولیسی لیول پر کیا بات ہو رہی ہے انٹرنیشنلی اس معاملے کو کیسے دیکھا جا رہا ہے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اس پر ہم آپ کا انپوٹ چاہیں گے ماریا اگر میں آپ سے شروع کروں سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ہم عام فہم زبان میں جب ہم بات کرتے ہیں مائیگریشن پہ نقل مکانی پہ ڈسپلیسمنٹ پہ تو یہ ہم انٹرچینجبلی ان اسطلاحات کو یوز کرتے ہیں لیکن آپ مجھے بتا رہی تھیں کہ یہ کافی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں تو پہلے اگر وضاحت کر لیں تو پھر ہم آپ کی ایکسپیرینس پہ بھی بات کر لیں گے سو خب سے زیادہ غم اس بات کا ہے کہ ہم جو ہے نا ریفیوجیز جیسے آپ نے کہا انٹرچینجبلی ہم اس کو یوز کر رہے ہوتا ہے لیکن تو جو ریفیوجیز ہیں ہم ان کو جو ہے نا ڈسپلیس کمیونٹی بھی کہتے ہیں اسی طرح سے مائیگرنٹس ان کو بھی ڈسپلیس کمیونٹی کہتے ہیں اور اس کے بعد ان کے کیوں کہ ای رائٹس نہیں ڈیفائن ہو پاتے ہیں ان کے حقوق نہیں پتا چل پاتے ہیں تو اس لئے سب سے میک خیال میں کہ ہمیں اس کو سمجھنی ضرورت ہے کہ جو مائیگریشن ہے جو مائیگرنٹ کمیونٹی ہے وہ کون ہے ان کے پاس چوئیس ہے ان کے پاس چوئیس ہے کہ وہ کب کھاں کس جگہ پہ مووو کر سکے کھاں کس جگہ کو سلیکٹ کر سکے کس کنٹری کو کس اریا کو اپنے بچوں کی نیڈ کو دیکھ کے اپنی انکم کو دیکھ کے اس چیز کو دیکھ کے وہ ڈیفائن کر کے وہ وہاں پہنچ سکتے ہیں جو ریفیوجیز ہیں ان کے انٹرنیشنل کنوینشن میں ان کے رائٹس بہت ہی کلیرلی مینشن ہیں جس کو ہم سب کیونکہ جو ہے ایک سسٹم کا تحت یو این کے کہیں نا کہیں ان کے رائٹس کے تحت ہم ان کے پروٹیکٹ کرتے ہیں ان کے رائٹس کو تو جو ریفیوجیز رائٹس ہیں وہ بہت کلیرلی دیفائنڈ ہے لیکن جو دسپلیس کمیویٹی ہے دسپلیسمنٹ اب اس کی خیر چار فرمز ہیں اور اس میں سے ایک ڈیویلپمنٹ دسپلیسمنٹ ہے جیسے گجر نالا ہوا اب وہ کیا ہے دسپلیسمنٹ وہ ایک ایک ایوینت کوئنسیڈنٹ جس نے یہ ٹرگر کیا کہ وہ کمیویٹی جو جہاں رہی تھی اس کو اچانک سے with no time like in mind اس کو اچانک سے ایک جگہ سے بے گھروں میں نکل مکانی کرنی پڑی اور سے نہیں پتا وہ کہاں جائے گی یا وہ کس جگہ پہ جا کے بیٹھے گی تو ای ٹھنگ یہ دسپلیسمنٹ کی ڈیفینیشن کو جو اسطلاح ہے اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرور ہے ہماری آنے کے سب سے کومن جو اسطلاح ہم نے سنی ہے حالیہ میرا خیال دس برسوں میں وہ ہے آئی ڈی پیز سوات میں ہوا آپریشن راہ راست شمالی وزیرستان میں ہوا ضرب آزب اس وقت ہم نے سنا کہ آئی ڈی پیز ہمارے فلڈز آئے پشلے سال ہم نے بار بار سنا آئی ڈی پیز بہت سارے آگئے ہیں انٹرنلی ڈسپلیس پیپل تو آپ کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں یہ لوگ ڈسپلیس لوگ ہیں یا کیا ہیں سو لیکن ڈسپلیسمنٹ کے بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ صرف سیمپل یہ ایڈی پیز نہیں ہے ایک انٹرنلی ڈسپلیسمنٹ ایک انٹرنلی ڈسپلیسمنٹ بھی ہے انٹرنلی ڈسپلیسمنٹ کیا ہے کہ ایک ہی شہر کے اندر ایک ایوینت ہوتا ہے ٹھیک ہے جنوالا ٹھیک ہے صحیح یا آپ لیاری کا دیکھ لیں ٹھیک ہے اسلامباد کے اندر جوزف کولینی ہے اور لاہور میں جوزف کولینی ہے تو آپ نے یوانا آباد آپ نے سب دیکھے ہیں کہ وہاں سے لوگ ایک ایوینت ہوا ٹھیک ہے اور آپ نے وہاں سے یا تو آپ کو نقل مکانی پڑی کرنی پڑی یا آپ گھٹوائز ہو گئے ٹھیک ہے جو کہ ہزارہ کمیونٹی کام نے دیکھا گھٹوائزیشن ایک الگ گھٹوائز کا مطلب کہ ایک جگہ میں ایک مخصوص جگہ میں وہ بند ہو گئے ان کو بند کر دیا محصور کیا ہے محصور ہو گئے لیکن وہ محصور نہیں ان کے ازادی نہیں ایک ایک اپن فرم پریزن رائی ایک اچھا ایک تو یہ چیز ہے تو وہ دسپلیس پر انٹراوربن کے لاتی ہے کہ ایک ہی شہر کے اندر ان کو کہیں نا کہیں مطقل کر دیا دوسری ہے انٹرنلی دسپلیس انٹرنلی دسپلیس جیسے جو بھی وزیرستان میں کوئی بھی ملیٹری آپریشنز ہو رہے ہیں کہیں پہ اور ان کو لگتا ہے کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے تو آپ انٹرنلی دسپلیس یا انہوں نے کہا جاتا ہے کہ آپ پیاس چلیسے یا کلائمیٹ کلائمیٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سو آپ کلائمیٹ کلائمیٹ ہو اپنے فلوڈ آئے یا اپکا ایک آیا ایسا ایویٹ جو سدننیس کے ساتھ کوئی اچانک ہوا تو آپ سکتا ہے جو کہ ہم نے 2021 فال آف کابل کے بعد ہم نے افغان کمیونٹی کی دیکھی اس سے پہلے افغان کمیونٹی وہ دسپلیس نہیں تھی سکتا ہے سکتا ہے سیریان سیریان ترکیی آتے ہیں تو تو جو سکتا ہے سکتا ہے اب جو پلیسٹین انیانز وہ اگر اگر جاتے ہیں جوردان جاتے ہیں تو وہ سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے پاکستان وہ سب پاکستان آپ کو دیکھیں تو اس کے نہ موجود ہے شیخ صاحب آپ کا بہت زیادہ کام ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے آپ اس کو دیکھتے بھی آئے ہیں سکتا ہے آپ نے سٹڈی بھی کیا ہے آپ کے ایک کالنم میں پڑھ رہا تھا کہ آپ نے ذکر کیا جب اتاباد لیک کا معاملہ ہوا اور وہاں سے کتنا تیزی سے لوگوں کو ایویکیوئیٹ کرنا پڑا ان کو بسانا پڑا اس کے حوالے سے بتائیں اس مثال کے حوالے سے کہ ہمارے یہ چیلنجز اب کتنے بڑھ رہے ہیں ہمیں کیا کرنا ہوگا دیکھیں بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے یہ ایک نیا فینومنی اور انفولد ہو رہے ہیں ہماری اس کے بارے فلڈنگ ہو اربن فلڈنگ ہو تو ہر کسی کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ قسم کا ہمیں سیچوشن نظر آتی ہے آپ نے اتاباد کا ذکر کیا میرے حساب سے ایک بڑی کمپیکس اگزامپل ہے وہاں پہ گلاف ہوا ایک آٹیفیشل لیک بن گئی اچھا وہ ایک حساب سے دیزاسٹر ٹوریزم ہے کہ میڈل کلاس کے وہاں پہ ہوتیل بن گئے اور وہاں پہ سیچتیاں سیریں کرتے ہیں تو ایک حساب سے میڈل کلاس کے لئے ایک انٹرٹینمنٹ کا بن گیا مگر جو لوگ وہاں پہ رہتے تھے ان کو مائیگریٹ کرنا پڑا جو مائیگریٹ کر کے مختلف جگہوں پہ گئے تو ان میں سے پاس شہر گلگت بھی ہے وہاں پہ جب جاتے ہیں تو جب انہوں نے گلی محلوں میں جا کے گھر کرائے پہ لینے شروع کی ہے انہی سکول میں جا کے بچوں کو داخل کرونا شروع کی یا گروسری سٹور کرنا شروع کی یا رکشے کا کاروبر کرنا شروع کی تو ہوسٹ کمیونٹی کے ساتھ کنفریک ڈیوالپ ہونے شروع گئے یہ تو ہمارے جگہ ہیں ہاں اس نے تو ہمارے بچے کو ایڈمیشن نے ملا ان کے بچے کو مل گیا یا ہمارا بچہ فیل ہو گیا اس کا فرسٹ کیوں آگیا کتنے لوگ کرائے پر مکان لینے کرائے کی قیمت بڑھ گئی تو اس کے ساتھ بعض جگہ پہ وہ اتنا زیادہ بڑھتا ہے کہ لوگوں نے گلیوں پہ بیری لگانے شروع کر دی بعض دفعہ چھوٹی موٹی بچوں کی لگائیں ہو جان نہیں کہ بچوں کو پھرنٹی لگا گھر بجوا دی حالان یہ یہ ایک ہی خطہ ہے حالان گھر کی بات کریں اچھا جب اس قسم کا چیز ہونا شروع ہوتا تو اتنا لوکل لیول کا بریوئنگ قسم کا کانفریکٹ ہوتا ہے اس پر توجہ نہیں دیتے ہمارے اخبار میں چھتتا لوگ بعض دفعہ وہاں کر فیو لگتے ہیں بعض پولیس کے ڈیوٹی سنی ہیں دو ایک اور ایک لوکل کانفلٹ کے اندر ایک فالٹ لائن آگئی ایک فالٹ لائن ایسی آگئی جس نے کمپلیسٹی کو بڑھا دیا اچھا اب اس چیز کا کوئی سلوشن بھی ہو سکتا اس کے بارے میں سوچے جا سکتے اس کیونک اور بہت ساری اگزامپل کرنے کے لئے ان کی تو کپیسٹی بہت زیادہ ہوتی کھ بڑے دو سمولک سے آئے گا کھ تایوان سے آئے گا وہ شیپنگ کرتے ہیں تو ہمارے فیشل کمیونیٹی کو نکسان ہوتا ہے جب روہنگا یا بنگالی آئے تو ان کے نیت ہماری کمیونیٹی زیادہ سپوسٹی تھے ہماری کمیونیٹ نے مارجنلائز ہونا شروع ہوئے اب وہ شیئر کی طرح مائیگریٹ کرتے ہیں کریچی میں آتے دے ویجرز کے طور پر یہاں آکے ان کا اربان سیٹلمنٹ میں ایک نیا کنفلک شروع ہوتا ہے اب یہاں پہ فیشنگ سٹاک کم ہونا شروع ہوا اب بلوچستان کی طرح چاہتے ہیں بلوچستان کی کوش لائن کے ساتھ ان کے جو نیٹس ہیں وہ زیادہ ڈوانس ہیں بلوچی وں کے مقابلے میں اب بلوچی یہ کہتا ہے یہ باہر سے کون آگئی ہماری جو ہے فیشنگ سٹاک جو ہے نیرو ہو رہا ہے بلوئنگ کون کون سمال اس لوکل لیول it's connected with بیو دیورسٹی it's connected with livelihood اور اس کا تعلق آپ کی migration کے ساتھ ہے آپ کی settlement کے ساتھ ہے اور بہت امپورٹنٹ اور میرے پانٹ اویس اس کا تعلق ہے آپ کے adaptation کی پولیسیز کے ساتھ آپ کی adaptation کی پولیسیز آپ لوگوں کو کیسے سٹل کرنا شروع کرتے ہیں تو میں نے اس چیز پہ پہ ریسن زون بعض دفعہ کہتے ہیں that is littered with such conflicts وہ متاثر ہو رہا ہے ایک میں آپ کو سیاد اگزامپل دینا جاتا ہوں پانچ یا سات مزدور فرد کے بعد بے گھر ہو کر ڈیرہ غازی خان سے کے پی میں چلے گئے نیولی مجھ ڈسٹرک میں حجام کا کاروبار وہ کرتے چھوٹی سی لائبلی ہوت کی ان کی سورس ہے جب وہاں پہ گئے تو وہاں پہ لوکل کمیونٹی کے ساتھ کلیش ہو گیا کہ یہ تو کام ہم کرتے تھی یہاں پہ آپ لوگ یا کہاں سے آگئے اور اوپر سب زبان بھی کئی اور بولتے تو ایک چھوٹا سال لائبلی ہوت کا کمپوٹیشن تھا وہ کسی اور کنفلیٹ میں مجھے پتا چلا جب اخبار میں میں نے کلپنگ پڑی کے ساتھ لوگ قتل کر دیا گئے تو کہنے کو یہ بڑی چھوٹی چیز ہیں مگر ان کا جو اوورال امپیکٹ ہے ہماری سوسائیٹی کی جو کلیجیلیٹی ہے یا ہوموجینیٹی ہے یا ایک کوہیجن ہے وہ تھرہٹن ہو جاتے ہے علی توکیر شیخ صاحب اور ماریا پٹیل کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے چھوڑا سا بریک لیتے پھر واپس آتے پروگرام میں واپس خوش آمدی اچھا اب ایک چیز ہے شیخ صاحب ہم سب پتا چلا ہے یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ بہت سارے لوگ واپس اپنے گھروں کو چلے گئے اور یہاں پر پروگرام بھی چل رہا ہے کچھ کے بنے ہیں جب ہم ڈس پلیسمنٹ کی بات کرتے ہیں میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم پرمننٹ بات شاید نہیں کر رہے ہیں سوال میں سوال کے بھی زیادہ لوگ میرا خیل واپس ہی گئے سو یہ یہی مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں پاکستان کمی ڈیٹا ملتا نہیں لیکن ڈیٹا ایک بنا جب ضرب عزب ہوا گئے تو ڈی ایک کام دیا گیا کہ سوال بھی لوگ وہاں سے ڈیٹا ڈیٹا مانٹین کرے گی اور اس ساب سے فرنڈ دیئے بھی گئے اور جو بھی ان کا اعادہ کرنا تھا جو بھی ان کی تھی اس کے اندر ایک الگ conflict ہے لیکن کچھ کمیونٹی واپس کیوں نہیں گئی کیونک کچھ لوگ واپس کیوں نہیں کیونک آپ reversal نگوزییشن نہیں آپ کہتے ہیں کہ کہ آپ ایک دوسری سے مکمکا کر لیا کچھ مکمکا کر چکے کچھ 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 انکو انکو کچھ زبان سمجھان لگی تھی لیکن جو códrijest gan احاسم دیتو اسلام اجازم ایک شرگ اسلام اجازم ایک سلام ایک اوٹ ایک اوٹ آپ اپلا اس کے ساتھ میں کہتے ہیں وہ سٹوری ہوں کہا جب میں جب آیا تو مجھے کوئی گھر نہیں دیتا تھا پہلے انہوں نے کامپ لگائے تو ہمیں بھیجدیا کامپ میں اب کامپ کے اندر کوئی سنسٹیویٹیز کا خیال نہیں رکھا گیا تھا ہماری کلچرل سنسٹیویٹیز کا کلچرل سنسٹیویٹیز کیا ہے کہ ہماریاں پردے کا رواج ہے کامپ کے اندر کوئی پردہ نہیں تھا میری عورت گھر سے کیم سے باہر نکلتی تھی سامنے دوسرا مرد کھڑا ہوگا بچے کے لئے سکول نہیں تھا ہمارے باتروم کا انزام نہیں تھا اور نہ ہمیں ترانسپورٹیشن دی گئی تھی کہ ہم بنو تک چل کے آئیں ہمیں بول دیا تو تم نکل جو یہ اب ان کی الفاظ ہیں اس کو کنٹیش کیا جاستا ہے کچھ لوگ کو ملے ہو کچھ لوگ کو نہیں ملے ہو کچھ ریالیٹی تو ہوگی نا اس کے لئے اگر ہنڈر پرسنٹ ریالی بھی نہیں آ اس لئے انہوں نے کہا کہ ہم بنو کے کمپس میں نہیں رہ سکتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم اسلام بات چل رہ رہا تھا اسلام بات میں ان کی فیملی رہتی تھی اببہ رہتی تھی ایک بھائی رہتی تھی لیکن کیونکہ ان کی فیملی بڑھ گئی تھی تو انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں مطلب آپ کو جگہ دے ہیں کیونکہ میری اپنی فیملی کی وہ ہے ایک دو دن ایک مہینہ چلے ایک مہینہ بہت زیادہ ہوتا ہے جب آپ کو ریسورسز شیئر کرنے پڑے ہیں اپنے ہاؤس ہول کا جو خرچہ ہے آپ کا جب بڑھ جائے تو کوئی بھی آپ کو زیادہ دے پسند نہیں کرتا تو انہوں نے اپنے لئے گھر دھونے چکے تو انہوں نے روز یہ مسئلے رہا تھے کوئی یہ کہتا تھا تم تالیبان ہو کیونکہ ان کا حلیہ ایک ایسا تھا کوئی انہوں نے کہتا تھا کہ جائنا تم جائے نہیں ہاں سے پولیس ہماری وجہ سے ہمیں تنگ کرے گی بار بار ہمارے گھر آئے گی ٹھیک ہے کہ جائنا وہ دیکھے گی تو ہمارے بچے محلے نہیں کھلنے کی قابل رہیں گے ٹھیک ہے تو اب یہ ہوسٹ کمیونیٹی کا ڈائلوگ سنیں اس کے ساتھ کہ ہمیرے لئے یہ محلہ سیف نہیں رہے گا تمہارے آنے سے یہ میرا خیال ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کیس آئی میں بات کٹ رہا ہوں میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں جہاں پر ہم نے یہ فنومنون دیکھا ہے کہیں نہ کہیں کسی بھی زبان میں یہی دلائل پیش کیا جاتے ہیں ہم لوگ یہ مغرب میں رہے ہیں یہ وہاں بھٹا ہے یہاں پہ ہم آتے ہیں تو ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ ہمارے اپنے جو جیسے سنکی ہم بات کریں تو ہمارے جو سنکی نیشنلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں دھاریا نکھپن وہ بنگالیوں کو نکالو فلانے کو نکالو اس کو نکالو اس کے بارے میں بات کرتا ہے مگر جو کلائیمنٹ چینج کے کونٹیکس میں میں کم از کم دو لیول پہ آپ کو ایک تو یہ ہے کہ جو کلائیمنٹ کا ڈسپلیش پرسن ہے بہت چانس ہے کہ اس کے پاس واپس جانے کی جگہ کوئی نہ ہو بالکل ہے آپ کسی آئیلینڈ میں رہتے تھے وہ دوب گیا آپ گھاروں میں رہتے ہیں اس میں سی واتر انٹویشن ہو گیا آپ کو تھٹا بدین جو ہے سائلی پوری سائلی پتی پہ یہی مصلا ستر مائل ستا کندر جو ہے وہ سالائن واتر آگیا آپ پہ آپ کی ایک کلچر نہیں ہو سکتی اچھا آپ پہ آپ کی ایک کلچر نہیں ہو سکتی اچھا تو کلائیمنٹ چینج اچھا اور اس کو یہ جو پرمنمنٹ loss ہے اور پرمنمنٹ ڈیمیج جو ہے اس کو loss in ڈیمیج کرتے ہیں اس کے اوپر انٹرشن فانانسنگ کے انسٹرمنٹ بھی بن رہے ہیں مگر جو اہم چیز ہے جو عام فرد میں ایک بندہ آیا کوئی کسی کو نہ شاہ ہوگا کہ وہ کچھے نالے میں بھدبوں میں رہے نہ اس کو شاہ ہوگا کہ آپ نے گھر بھر چھوڑ کے واپ جائے سندھ کی سیچویشن جو ہے بڑی یونیک ہے یونیک بھی ہے اور وائٹ سپریڈ بھی ہے آدی سے زیادہ سندھ کی جو پوپلیشن ڈیرل وہ ایسے ویلیجز میں رہتے ہیں جن کی آبادی پچاس یا ساٹھ گروں سے زیادہ نہیں ہے عام طور پر فیوٹل لینڈلوڈ نے وہ گھر دیا ہوگا زمین دی ہوئی ہے کہ آپ یہاں پہ رہیں اس کو بانڈڈ رلیشنشپ پہ رکھا ہے میرا یہ کام کر دو میرا فران کام کر دو اس کو وہ یوز کرتے ہیں دفرم پرپوسز کے لئے سمٹائمز ڈیرل سمٹائمز ڈیرل سمٹائمز ڈیرل اچھا ان لوگوں کی بہت انسیکریٹی ہے جب چاہے وہ نکال سکتے ہیں مگر جنریشن سے وہاں پہ رہتے ہیں اس کے ساتھ ان کی کلچل افینیٹی بھی ہے وہاں پہ ان کو کبرستان بھی ملا ہوا ہے شاید بچوں کے لئے سکول ہو یا کوئی ڈیسپینسری بھی ہو کچھ بھی نہ ہو تو وہ جو فیوٹل لارڈ جس نے رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ایک پٹرنل رلیشنشپ بھی ہے وہ بھی تو ہلپ کرتے ہیں گاہے پہ گاہے چوٹا موٹا ان کے کام کرواتا رہتے ہیں تو دیسٹیٹوٹ میں وہ چھوڑ کے ضرور جاتے ہیں مگر ان کا جو پہلی ڈیسٹینیشن ہوتی ہے وہ قریب ترین سڑک کے اوپر جس کی پلنٹ دو فٹ اوپر ہوتی ہے اس کے اوپر جا کے اپنے کیمپ لگاتے ہیں اور خواہ اپنی جانوں کو وہ خطرے میں ڈالے ان کے بندے جا کے دیکھتے رہتے ہیں ہماری جگہ پہ کسی نے قبضات نہیں کرتے ہیں سر ہم نے تو جو ڈیزاستر رپورٹنگ کی ہے سر صاحب نے بھی بہت کی ہے لوگ نکلتے نہیں ہیں آخر وقت تک زبردستی آکے جب تک آرمی سر پہ کھڑی نہیں ہوتی کہ آپ نے نکلتے ہیں لیکن اس کا بھی ایک ریزن ہے وہ وجہ وہی ہے کہ ان کا سارا اٹھنا بیٹھنا اس کا ہی ریزن نہیں ہے اس کا ہی ریزن نہیں ہے آپ بات کیجئے پہلے اس کا جو ہمیں جو لوکل اس پہ ریزن پتا چلا یہ تھا کہ بھئی اگر وہ اس جگہ کو جو کہ کسی اور کی ہے ان کی بھی نہیں ہے اگر وہ اس جگہ کو چھوڑ دیں گے تو ان کا تو پہلی کوئی چھ نہیں ہے کوئی نہیں ہے تو انہیں کوئی کیوں مجھ کچھ دے گا یہ تو وہ ویٹ کرتے ہیں جو ان کے مال مویش ہیں وہ ان کے پاؤ کی زنجیر ہیں شہری لوگ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ ان کا ایٹی ایم ہے یہ جو بھینس ہے یا گایا ہے یا بھگری ہے اس کے بغیر وہ نہیں چل سکتے وہ وہاں جا کے کچھ نہیں کریں گے وہ دوسروں کے رحم و کرم پہ ہو جائیں گے تو آخر تک وہ اس لیے ریزسٹ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں تم کشتی میں بیٹھا وہ کہاں مگر میری گائے انہوں نے کہا نہیں وہ آ جائے گی کیسے آ جائے گی تو وہ بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ ان کا تو سارا جو سرمایہ یا لیکویڈیٹی جو بھی آپ کہہ لیں وہ تو ان کا مال موغیشی ہے اس کا کچھ دی ہوتا ہے اب جو خط غربت ہے جو لوگ اوپر اور جو نیچے ان میں سب سے بڑا فرنمنٹل ڈیفرنس کے جو خط غربت سے اوپر پاپٹی لائن سے اوپر ہے ان کے کچھ اور کچھ ایسٹس ہیں سب سے پریشیس ایسٹ یا یہ ایٹی ایم ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں دو بکھنیاں ہیں یا جان مرگیاں ہیں یا یا ان کا گھر ہے اب گھر خواہ وہ کسی اور کی زمین پر ان کا تنیور سسٹم نہ ہو خواہ وہ بڑی ایک انسیکر ریلیشنشپ کا ریزلٹ ہو خواہ وہ ثرد جینیشن میں چلنا ہو مگر ایک کلچول افینیٹی بھی تو ہے وہ سندھی ہے ہزاروں سالوں سے سندھی ہے خواہ اس کے پاس ایک مرلہ بھی زمین نہیں ہے اس کی اونرشپ نہیں ہے زمین سے جڑا ہوئا ہے کلچر سے جڑا ہوئا میں نے ابھی ذکر کیا تھا اس کا انسیسٹرل قبرستان وہاں پہ ہیں یہ ہمیں اتنا سننے کو ملتا ہے کہ ہمارا قبرستان وہ ڈوب گیا اس کا جتنا شوق ہوتا ہے دیزاسٹر میں اس کا جو ایک پوسیبل سلوشن میں تھوڑا سا ایک سلوشن ہولی بات کروں یہ چونکہ میں اس پالیسی ڈسکورس میں تھوڑا سا شامل تھا اس ہینڈی کیپ کو انڈرسٹین کرتے ہوئے دور جا کے کیمپ لگانے کے بجائے آپ ایسی سیٹلمنٹ کے نزدیک جو سڑکوں کا بارڈر اور شولڈر ہے اس کو چوڑا کریں تاکہ اگر یہ سیزنل ہے تو لوگ وہاں پہ جائیں کیونکہ لوگ جان جوکھوں میں ڈال کے دیکھنے جاتے ہیں میری زمین ابھی وہاں بچہ وہاں میں کچھ نہیں ہوتا مگر وہ اپنا پوسیشن کا کلیم یک رکھنا جاتے ہیں کہ ہمیں کس دن واپس جانا ہے مجھے نہیں پتا ہمارے ہمارے ساتھ اگری کریں گی کریں گی فلڈز کا جو ڈسپلیس پرسن ہے there are very good chances that he will go back اور جو فنڈامنٹل چینج ہوئی ہے ہمارے مائیگریشن کے طریقے میں کراچی میں بہت زیادہ مائیگریشن ہے پاکستان میں سب سے زیادہ ہی در ہے پہلے یہاں پہ ایک لیبر آتا تھا پھر اس کا چھوٹا بھائی پھر اس کے محلے سے کوئی اور پھر ساتھ والمسائے والا گھر کرائے پہ لیتے تھے تو وہ ایک راجنپور سے آئے تو ان کے ایک وہاں پہ چھوٹی چیزی کمیلیٹی بن گیا ان کے بی بی بچے بھی آتے تھے ان کی خواہش ہی ہوتی تھی کہ جو پیچھے ہمارا ٹو ہولڈ اپ وہ بھی رہے انسیسٹر گھر کو بھی بچا کر رکھتے تھے تھوڑی سی زمین خواہ وہ ڈسپیوٹڈ ہو خواہ اس کے پیپر نہ ٹرانسفر ہوئے اس کو بھی رکھتے تھے آشتہ حساب کیا ہونا شروع ہوا ہے جو لیٹس جو ٹرنڈ ہے وہ لڑکے مل کر آتے ہیں پان پان چھے چھے ساتھ ساتھ جو وہ پان پان چھے چھے ساتھ ساتھ لوگ مل کر لڑکے آتے ہیں کیوں کہ ان کی جو امید ہے کہ ان کو ایک امریلا ملے گا لاؤڈ آرڈ کا جو امید ہے کہ ان کو ان کو کوئی گورنن سے کچھ ایسپانسشن ہوگی وہ نہیں ہے وہ اپنے آپ کو پروٹیک کرتے ہیں ویری کوکلی کراچی میں ہوتا کیا ہے وہ پانچ ساتھ کا جو گروپ ہوتا ہے اس کو کو پیٹنج مل جاتی ہے اس کو کو پیٹنیج مل جاتی ہے اس کو پیٹنیج مل جاتی ہے پیٹنیج مطلب کوئی اس کسی نے سر پروسطی جاتی سر پہ ہاتھ پھیر دیا کہ اگر تم نے غلط کام کر دیا میں نے بچاہ دیا تمہیں ایک دفعہ میں نے چھوڑایا تو میرا بھی ایک کام کر دو ہماری گفتگو جاری ہے چھوڑا سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں پروگرام میں واپس خوش آمدی میں ایک چیز ماریا سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے کہا کہ فلڈز والے لوگ اکثر واپس جاتے ہیں لیکن دو ہزار دس سے آپ نے سوراب گوٹ کراچی حدراباد والا روڈ ہے اس کے برابر میں چھے کلومیٹر دور سوراب گوٹ سے سند آباد دو ہزار دس سے جو فلڈ کے افیکٹیز ہیں وہ آکے وہاں پہ رہے آج ان کی ڈیڑھ لاک آبادی ہے ان میں سے بہت سارے لوگ واپس نہیں گئے آپ نے ان کو سٹڈی کیا ہے؟ بلکل سند آباد نہیں ہے باقی ادھر بھی مشرف کالونی کے پاس جس کو پانچ سو کارٹر بھی کہتے ہیں ہاکس بے کے قریب ہاکس بے کے قریب مشرف کالونی تو ادھر بھی یہی فنومنہ ہے وہ لوگ کیوں نہیں گئے اور کیا کہنا ہے ان کا ان کا کہنا بلکل ٹھیک ہے کہ وہ اپنے ٹو لائن رکھنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ زمین رہے کچھ رہے لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ جو ان کی جاگرداری یہاں پہ ہے وہ ان کو وہاں نہیں ملے اچھا اب یہ جو معاملہ ہے جب وہ اپنی کمیونیٹی سے اٹھ کے ادھر آ رہے ہیں کہ جب وہاں پہ وہ اس وقت کیوں نہیں نکل کے آتے وہ ویٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک کلے نہیں جانا چاہتے ہیں وہ ویٹ کرتے ہیں کہ اور ان کے ساتھ لوگ مل جائیں تو اس لئے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اٹھا کے لے کر جائے گا تو ان کو اسی کمیونیٹی میں دم کریں گا جہاں پہ ان کو اپنی طرح سے لوگ ملیں گے ٹھیک ہے جو ان کی طرح فلڈ سے افیکٹ ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے ان کو کھانا ملے گا ٹھیک ہے ان کی تھوڑی وسائل جو بھی جو نہیں ہوگا ان کے پاس لیکن کچھ سیکیورٹی ہوگی اس لئے وہ لوگ اپنے خود سے مائگریٹ نہیں کرتے ہیں فلڈ آنے کا ویٹ کرتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا ضروری ہے فلڈ کی وارننگز آر ہوتی ہیں ٹھیک ہے انہیں بتایا جاتا ہے لیکن وہ فلڈ آنے کا سمٹائنز یہ بہت ہی کمپلیکس سیچویشن ہے ٹھیک ہے جب ہم میں خود کنتیش کرتے ہیں کہ اس پلیشمنٹ جو ہے وہ مائگریشن سے ایلگ ہے اس لئے ان کو بھی نہیں پتتا ہوتا ہے اس لئے ان کو بھی نہیں پتتا ہوں وہ نہیں پتا ہوں کہ وہ جاں گے وہ روڈ کے شولدر پر جائیں گے یا وہ کسی اور شہر میں جائیں گے وہ نہیں پتا ہوں کہ وہ کیا گے لیکن وہ ویٹ کرتے ہیں کسی آنے کا ویٹ کرنے کا تاکہ وہ ان کو بچانے کا جاں کمیونٹی ملے وہاں جاں گے اچھا ساتھ میں کیا ہوتا ہے میرے پڑوس میں اگر میرے محولے میں فلڈ رہے ہیں تو وہ جو میرے محولے میں بڑا ہوگا تو وہ آنے جاں گے وہ نگوشیٹ کرے گا تھوڑا ان سے بڑا ہوگا ہمیں کہ میں اگر سو رہ پر کماتاں ہمیں کہ میں اگر سو رہ پر کماتاں ہمیں کہیں تو وہ آنے کے کہیں گا کہ جاں رہاں تم پریشان نہ ہو میں نے بات کر لیا وہ آئے گا کچھا اب وہ اس مومنٹ کے پر ان کا بڑا ہو گیا پیٹر نیچ کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اچھا آپ ان کو پتے کہ وہ نگوشیٹر آگیا ہے دوسرہ دسیگری کرتے ہیں ہم yes I think fundamentally میرے ساب سے میری سمجھ بات آتی ہے کہ یہ ایسی ہوتا ہوگا اب جو پہلے کے مائگرینٹ میں اور آج کار کے مائگرینٹ میں ایک ڈیفائننگ لائن کا ڈیفرنس ہے وہ گورننس کی کولیپس کا یا ویکنس کا ذکر ہے اب جو ایسی وہ یہاں پہ آیا تو یہاں پہ لینڈ گرابرز ہیں مافیاز ہیں اس کے جو پیٹنری ملتی ہے وہ کہتا ہے تمہیں میں پچاس دار میں یا ایک لاکھ روپے میں جو ایسیٹ تمہارے پاس پیچھے نہیں تھا وہ میں تمہیں یہاں پہ دیتا ہوں بالکل اگری کرتے ہیں تم مجھے پانٹھ ہزار پہ مہینیں دے دیا کرو بالکل اگری کرتے ہیں اس نے اس کے ساتھ کشتن بھی کر لی اس نے اس کو کریڈٹ بھی لے دیا انٹر والے سے سیمنٹ والے سے بجری والے سے اس نے اس کو پروٹیکشن بھی دیا دی کہ تمہارے پاس پیپر نہیں ہے تو میں تمہیں بچا کر رکھوں گا اور اس کو اس نے ابلائج کر کے اسے اپنے باقی کر دیا بالکل اگری اچھا اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف لینڈ گریپرز کے مافیا کے ساتھ یہ لوگ کام کرتے ہیں یہ جو منیج کرتے ہیں ان کے اپنی پلٹیکل امبیشن بھی بن جاتی ہیں بعض ان میں سے کینڈیٹس بن کے ایم پی اے کے الیکشن بھی لڑے ہوں گے بعض جو ہیں یونین کانسل کے الیکشن لٹھتے ہیں یہ جو سندھ آباد والی ایکسیمپل ہے اس میں ایک فلاہی کام کرتے ہیں ایک صاحب ان کا پڑا نام مشہور ہے جنہوں نے شاید یہ رول پلے کیا ہے لوگوں کو آباد کرنا یہ کرنا سرپرستی کرنا پولیس سے معاملات دیکھنا اچھا لیکل یہی کیس اب یہ دیکھئے انہی میں سب بعض ہوں گے جو وائٹ ریٹ کریں گے اور ان کی نوچیاں ہم نے پکڑی ہیں اسی میں سے ہوں گے پاس منی لانڈی کے لئے استعمال کرنگ ہوتے ہیں اور کیے جاتے ہیں اسی میں سے جو ہیں جو وہ سیکس ٹیٹ کرتے ہیں شہروں میں پروسٹیشن پرموٹ کرتے ہیں اسی میں سے ہیں جو بعض پلٹیکل پارٹس کے پاس جاتے ہیں بعض ٹرگز میں جاتے ہیں یہ بتائیں موپائل سنیچنگ بیشے تو نہیں ہو سکتی شہر میں یہ ٹھیک ہے اس سب میں گورنمنٹ کہا ہے گورنمنٹ اس کو فسلیٹیٹ کر رہی ہے اگنور کر رہی ہے اس کا کیا رول بن گا ہے اچھا مجھے یہاں پر تھوڑا سا میک تھوڑا سا دیکھیں اب دیل لانڈ کے بعد ہی ہے ٹھیک ہے دیل لانڈ کے بعد ہی ریجسٹر کے سوی انہوں نے ایک ٹول استعمال کیا پیپلز وائس انہوں نے کیا کیا ہائی وی جو ہے بلوک کر دی کیوں بلوک کر دی انہوں نے کہا سنسز ہوگا ہمارا بلو ہم اتنے سالوں سے بیٹھے ہیں ہمیں سنسز میں دالو یہ دوزار دس والے دوزار دس کے ریفیوڈیز ہیں جو یہاں پر سمجھے پکے ہو گئے ہم لیکن جو بھی Ali صاحب کہنا Ali صاحب کہنا کہ یہی یہی کرتے ہیں تھوڑا سا مجھے اس سے اس لئے خلاف ہے کیونکہ ہم آلیڈی ان کو بہت پیٹنائز کرتے ہیں ان لوگوں کو ہم دیکھے اس پیٹنائزیزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہوسٹ کمیونٹی ویسی ان سے نفرت کرتے ہیں دیرے لکھتی چھوٹی آبادی تو نہیں ہے ایک سعیزی سوٹی سوٹی آرادی چاری سوٹیوانسی مالا ہے 50% ایک ساوٹی آراد کی سوٹیوانسی اس کا ون تھرڈ تو یہی ہو گیا ہی ہے تو ون تھرڈ بنتی بنتی آپ کی اب یہ بہت بڑا وہ ہے تو ہوسٹ کمیونٹی وہی ان سے اب ہوسٹ کمیونٹی کونسی ہے وہاں پہ وہ ہے پشتون یہاں پہ بروئنگ اتنیک ویلنس لیکن جو سارا مسئلہ ہے جو ہم شاید نہیں دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ویوز آئی ہیں کراچی میں نا اتھنک ویلنس کی نائنٹیز میں بھی آئی، ٹو تھاؤاؤزن ٹینز میں بھی آئی اب کون سا ہوگا اچھا اب جی وہ جائنا وہ ہم ہے یہاں پر یہاں پر میں پاکستان میں ہم ہرے کسی طاپ ڈاؤن ہی دیکھتے ہیں نا مطلب اوپر ہیں وزارت ہے بابو ساب بیٹھے ہوئے ہیں بائیس گریڈ کے لیکن جو سب سے جو نچلا طبقہ ہے اور یہ ساری گراؤنڈ کے ایشوز ہیں نا جیسے آپ ابھی بات کر رہے ہیں اور آپ گھوٹ کا کونپلیکٹ ہو گیا یا جیسے آپ نے ابھی گلگت کی بات کی دینا اسماعیل خان کا شاید آپ نے ذکر کیا تھا لیک آف لوکل بوڈیز اور لیک آف جو لوکل آئیبنسٹریشن ہے اس کے کتنی بڑا ایک یہ کتنی بڑی وجہ ہے کہ یہ جو لوکل ایشوز ہیں یہ لوکل لیول پر سالو نہیں ہوتے میں اب حکومت کے پوئنٹے بوئی سے بات کر رہا ہوں میں اس پوئنٹے بوئی سے بات نہیں کر رہا کہ یہ اس محلے کا بڑا ہے یا وہ اس محلے کے بڑے کے ساتھ انوفیشل ہی بات ہو رہی ہے سرکار کا رول کیا ہے میں اس کو پہلے کوسچن کے ساتھ بھی ایک میری اجازتیں کلپ کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کے در ہے یا گورننس کے در ہے تو وہ گورننس یہ کرائنگ یا ہیوی ہینڈڈنس جو ہے لوگوں کی کسی کی گروپ کی وہ تو گریوٹی کی طرح ہوتی ہے جدھر جگہ ملے گی ادھر جائے گی اگر گورننس اس کو چیکمیٹ کر رہی ہے تو کچھ ہوگا ایک تو کلائمی چینج کی دو ٹرمز میں آپ کے آرنیس سیکھپن جانا چاہتا ہوں ایک کو کہتے ہیں اٹانومس ایڈپٹیشن جس کا مطلب ہے جس کا دل میں جو آتا ہے وہ کر لے خود ہی اپنی سلوشن دون لیں اپنی سلوشن خود ہی دون لیں بارش آری ہے تو میں فلانچی لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے نا دی اٹانومس ہوتی ہے اس میں بہت دفعہ تو بہت لوکل وزنم ہوتی ہے بڑا کمپیلنگ اس کا لوجک ہوتا ہے لگالیٹیز ناٹ گرانٹیٹ ابھی ایکزامپلز دے رہے تو اس میں لوجک لاؤ کا نہیں ہے اس میں ایک سپیڈینس ہی ہے کہ میری تین جینیشن میں میرے پاس اتنی زمینی تھی میں گھر بنا سکوں اب اگر مجھے کسٹوں پر ملتا تو میں کیوں نہ لیا اور مجھے ووٹ بھی شاید مل جائے گا شاید مجھے پیٹنیج بھی مل گی وہاں پہ تو مجھے کوئی پیٹنیج نہیں تھی اچھا اٹانومس is very compelling اور پاکستان میں موسٹی وہ چل لی ہے موسٹی چلنے کا وہ مطلب یہ ہے کہ جو جو لوگ لوگ اپنے راستہ جونتے جاتے ہیں لاؤ لیسنس بڑھتی جاری ہے یا پلینڈ اٹانومس کم ہوتی جاری ہے پلین کرواؤں پہ جائیں گے کس محلے میں جائیں گے ان کو کو انیبل کر دو خبسٹ کے طرح کرو خرنادرہ کے طرح کرو کسی بھی طریقے سے کرو کہ ان کو فنینسز مل جائیں کہ ان کو روزگار کی گارنٹی مل جائیں اور اس کو ایک سیکسٹرین کانفیٹمنٹ نہ بدلنے علی تاکیر شیخ صاحب اور ماریا پٹیل کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے چھوڑا سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں پروگرام میں واپس خوش آمدیر ہماری پلیننگ ہماری گورننس کے جو معاملات ہیں اس میں کلائمٹ چینج کبھی بھی کنسیڈریشن نہیں رہا اسی طرح سے یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس میں جو جنڈر کا ایلمنٹ ہے کہ جب یہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو خواتین بچے جو ہیں وہ تقریباً ہمارے پالسی میکرز کی نظروں سے اجھل ہوتے ہیں ہم لمپ سم کر کے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی کیا observation ہے from what you have seen گھوٹکی کا ایک واقعہ ہے ایک خاتون ہے وہ اپنے ساتھ بچوں کے ساتھ وہ ایک مارڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں مارڈ ہوں لیکن وہ اپنا چھوٹا سا کاروبار چلا رہا ہے ان کے جو حسبن ہے وہ پکچر میں کہیں نہیں تو یہ 2015 کی بات ہے تو میں نے اسے ملاقات ہوئی تو میں نے اسے پوچھا کہ وہ کہاں گئے نا کیا ہوا کہ نہیں کہ وہ مر گیا ہے میں نے کہا کیوں کیا سے تو کہتے ہیں 2010 میں جو فلرد آئے نا تو ہماری دو بھینسیں تھی اس نے کہا تم لوگ مجھے کوئی آخر کھلا ہو گیا تم لوگ مجھے کیا کھلا ہو گیا بلکہ تم لوگ مجھ پہ بوجھ پڑ ہو گیا یہ مجھے اٹلیس دوتو دے گئی میں اس کو بیچ کے تو آپ کی جو حساب ہے ایٹی ایم والی بات یہ ہے تو ایٹی ایم والی جو بات اس لئے وہ ان کو لے کر چلا گیا اس نے اس کو بچایا کیونکہ جو سپیس تھی جس بورٹ کے اندر جانا تھا اس میں اتنی جگہ تھی تو وہ ان کو چھوڑ کے چلا گیا درخت کے اوپر بھیجا تھا درخت کے نیچے وہ چھوڑا سا تیلا ہے تو وہ کھڑے ہونا میں آتا ہوں یہ کہہ کے گیا اور یہ کسی اور کے تھروں میسیج لگایا تو اب ان خاتون نے کہا کہ بس خاصے پروگرامز ہوئے جنڈر ایکوٹی پروگرام ہوئا اور فانڈیشن اس کو لیٹ کیا تو اس کے اندر ان کو ان کی امپاورمنٹ کی گئی اب وہ کیسے کی گئی کیونکہ انہوں نے اپنا وہ بنا لیا تھا کہ میں بھی وہ ایٹی ایم کارڈ بنوں گی جو وہ ہے میں اپنی ویلیو کریٹ کروں گی تو انہوں نے ایک ایک سمال بزنس start کیا وہ کیا سمال بزنس ہے وہ ہنڈی کرافت کا بزنس ہے وہاں پہ مہورے محلے کی خواتین آکے بیٹھ کے ان کے گھر پہ وہ کھڑی پہ کام کرتی ہیں وہ جو ہے اس کو وہ لوکل مارکت کارکت کار بیچتی ہیں وہ شہیروں ہی ہمیں پتہ ہو تو وہ سپل تہو پر کتے ہیں تو ومنشان ہمیں اس کے زیادے کو پوزیٹی فیٹیو ہی آگے بلکشو ichtet ہم اریا جو ہے وہاں میری ایک فیملی سے ملاقات تلے پہ بیٹھی ہوئی تھی تو تو بچھے بہت چھوٹے چھوٹے گھوم رہے ہیں میں نے کہا راعت کو یہاں کوئی واگ واگ جلا دے کہنے لے کہ ساپ آج کل موسا میں ساپ نکر لائیں گے بچھوں کو کٹ لیں کہنے لے کہ ہمیں فکر یہ ہے کہ ہماری بحثوں کو نہ کٹیں بچھے تو اور پیدا کر لیں گے میں آپ کے جنڈر والے کشن کے تھرپاہ کرمی سے ایک زیادہ دینا چاہتا ہوں ہم نے وہاں میں ایک ہاؤسولڈ سروے کیا کہ ڈاؤٹ ہے پرولاگڈ تو پاورٹی ہے بہت زیادہ تو پتہ ہی چلا کہ وہ گھر میں آکے بی بی کو مارتا ہے پیسے نہیں ہیں کھانے پینے کے لیے کھانا کیوں نہیں بنا کھانا وہ کیسے بنائے نیکس سٹیج اپنا لائف سٹاک وہ ایٹی ایم ڈسپوز آف کر رہے لائف سٹاک بیج دی ہے جا اپنی دو بکرییں بکرییں جو انہوں نے بیج دیں ہاؤسولڈ سروے میں تو پھر عورت جو ہے جو منجر ہے لائف سٹاک کی اس کی ڈسیمپاورمنٹ ہو گئی اب وہ باہر نکلے تو سوال پوچھا رہا ہے کہ تم باہر کیوں گئی تھی کس کو ملنے گئی تھی کیا کرنے گئی تھی یہ ڈسیمپاورمنٹ اس کے بعد جب وہ گھر آتا ہے تو گھر میں نہ کھانے کی چیز ہے نہ لائف سٹاک ہے نہ دودھ آ رہا ہے نہ انکم آ رہی ہے اس کو مارتا ہے کہ جاؤ اپنے ماں باپ سے پیسے مانگ کر لاؤ بھائی سے پیسے مانگ کر ادھار لے کر آؤ وہ پہلے لئے ہوتے ہیں دے نہیں سکتے تو سب سے زیادہ ونرابل خواتین ہو جاتے ہیں domestic violence ہوا domestic violence کے بعد اس کو مار مروکے گھر بھیجتا ہے کہ جاؤ پیسے لے کراؤ اس وقت تک واپس نہیں آنا جب تک نہیں ہوتے اگلا سٹیپ we registered cases of actual divorce کیونکہ آپ وہ لائے نہیں سکتی تو کیا کریں ہم نے we registered cases of early marriage کہ 9 سال کی 9 سال کی 14 سال کی بچی اس کی شادی کر دو ایک کم ہو گیا تو فیڈ کرنے کے لئے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بعض فیملیز نے they decided to migrate to کراچی اور یہ آپ کی ڈیفنیشن بڑی خوبصورتی سے یہاں پہ فیٹ ہوتی ہے جب وہ یہاں پہ آئے ہیں تو there is no skill set مگر سب سے زیادہ جو اس کا adverse impact تھا urban areas میں slums میں عورتوں کی mobility بہت زیادہ constraint ہے جو mobility ان کو اپنے rural setting میں ملتی ہے اور اربان سیٹنگ میں ایون کراچی جیسے مارڈن شہر میں نہیں ملتی نہ پبلک ٹرانسپوٹیشن ہے نہ ہیلتھ فزیلٹیز ہے نہ سکول ہے نہ کھین جا سکتے ہیں ہم ہالے چھوٹے اور نیرو ہیں تو مارجنریزیشن جو ہے عورت کی ان پروسیسز میں اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے بعض دفعہ بعض کانٹیکس میں جیسے ہم نے تھا پارکی شروع میں دیکھا بلکل پہ اچھا ہمارے پاس ٹائم کم ہے مجھے پروگرام کو ریپ کرنا ہے میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم نے مسئلے کو سمجھنے پر تو ہم نے ٹھیک تھا ٹائم لگا لیا بیفور آئین میں چاہتا ہوں کہ ہونا کیا چاہیے آپ نے کمیونٹی میں کام کیا ہے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا ہے پولیسی لیول پہ ہمیں کیا کرنا ہے دسپلیسمنٹ کے حوالے سے کلائمیٹ چینج کانفلٹ کے حوالے سے میں تو بہت خوش ہوں کہ لی تاکیر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں کیونکہ مجھے تو صرف یہی سمجھ آتی کہ اس کو گورننس اسیو ہے اس کو گورننس کے ambit میں لے کر آنا چاہیے دسپلیسمنٹ کو دیفائن کریں دسپلیسمنٹ کے لاو میکنگ ہو اس کے بعد پتہ چلے کہ اچھا ان کو کہاں لے کر جانا ہے ریہابیلیٹیشن پلان ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ ریہابیلیٹیشن پلان بنانا چاہیے ٹھیک ہے لیکن not of the infrastructure of the people ٹھیک ہے لوگوں کو ریہابیلیٹیٹ کریں ان کو بتائیں ان کے لیے کیا کیا ہے سو یہ میرا میرا تو یہی سلوشن ہے میں اس کے 1 plus 1 1 has to be 11 اچھا اکی ہمارا مسئلہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا تو نہیں ہو سکتا there is only one fundamental issue that is financial inclusion مطلب یہ غریب غربہ کو جب تک آپ mainstream financing تک access نہیں دیتے میں چندے کی بات نہیں کر رہا بیسپ کی میں access کی بات کر رہا ہوں وہ نہیں دیتے ان کی empowerment نہیں ہو سکتی ان کے assets نہیں بن سکتے ان کی climate کی resilience نہیں بن سکتے ان کے migration نہیں رکھ سکتی اور backward گھر واپس جانا 2010 کے flood کے بعد 20 سال بعد وہ نہیں ہو سکتا example and کیا جا سکتا ہے بہت مشکل نہیں ہے صرف ایک example میں دینا چاہتا ہوں آپ کے ہمسائے ملک میں ہندوستان میں نیندہ موڈی نے financial inclusion کا plan بنائیا اس plan کے تحت 55 million لوگوں کے bank account بنے with zero money کوئی پیسے نہیں ہے کوئی بات نہیں تمہارے پاس شناکتی card آکے account کھولو maintain کرو اور جو card وغیرہ issue کرنے شروع کیے اس کے اوپر accident life وغیرہ کی insurance add-on کی 55 million کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی آبادی سے double لوگ in the span of less than a year bank main stream financial system میں آگئے یہ چائنہ والی جو example دینا اس نے کیسے لوگوں کو پاوے سے lift کیا یہ اس کے مقابلے کی case study ہے study کرنے کے لیے ہمارے اچھا بات یہی پہ نہیں رکی جب لوگوں کے پیسے ہی کٹھے ہوئے بنکوں میں تو لوگوں کی saving خواہش ہے نا ہو تو that was کئی سو billion تھے اب غریب آدمی اگر اس نے اپنے سو روپے رکھ دیا اور وہ billion بن جائیں تو ہمارے ملک کی financial situation کے مطابق وہ commercial loan لینے کی بجائے IMF کے پاس جانے کی بجائے اگر اس طرح سے domestic finance بھی generate کر سکے اپنی immediate ضروریات پوری کرنے کے لیے but at the same time اس بیسے کے بیسے پہ نئے instrument design کریں تو میرا خیال ہے we can not only find poverty and آپ نے بھارت کی مثال دی چین کی تھی اپنی سندh کی مثال نہیں تھی کہ یہاں پہ بھی یہ لاکھوں لوگوں کو گھر بنا کے دے رہے ہیں ان کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پروجیکٹ ہم نے ان کو بلایا بھی تھا جو پیپلز ہاؤسنگ والے ہیں انہوں نے آکے کافی ڈیٹیل میں ہمیں بتایا تھا کہ گھر بنا کے دے رہے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کیش نہیں ملے گا آپ اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں اور اس سے خواتین کی جو امپاورمنٹ ہو رہی ہے وہ ایک چھوٹی سی لگتا ہے کہ پلائٹ ای ڈ 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 پروگرام کے ٹائم ختم ہو رہا ہے لیکن آپ دونوں آئے آپ نے اس پہ گفتگو کی آپ کا بہت بہت شکریہ تو آج کے پروگرام میں اتنا ہی فلان ہم اجازت دیجئے خدا حافظ شبا خیر